بڑی خبر جمہو کشمیر سے ہے جہاں پر بڑھگام میں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے سینہ کی پیٹرولنگ ٹیم پر حملہ کرنے والے دو آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا گیا ہے اور اس انکاؤنٹر کے بعد پورے علاقے کی گھیرابندی بھی کر دی گیا تصویریں جمہو کشمیر کے بڑھگام کی جہاں پر سینہ نے دو آتنکیوں کو مار گرائیا ہے سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے جمہو کشمیر کے بڑھگام کی گھٹنا آتنک کا کال کس طرح سے بن رہے ہیں سرکشہ بل انہیں گھیر کر آتنکیوں کا خاتمہ کر دیا گیا فائرنگ کر رہے دو آتنکیوں کو سرکشہ بلوں نے ڈھیر کر دیا ہے دونوں لشکر کے آتنکی بتایا جا رہے ہیں جن کا نام عرباز میر اور شاہد شیک تھا اسے انکاؤنٹر کے بعد سرچ آپریشن جاری ہے جمہو کشمیر میں آپریشن آل آؤٹ کو اور تیز کر دیا گیا ہے بڑھگام میں دو آتنکیوں کو ڈھیر کیا گیا ہے دونوں آتنکی فائرنگ کر رہے تھے جوابی فائرنگ میں یہ ڈھیر ہو گئے سرکشہ بلوں کی جوابی کاروائی میں یہ بڑی کامیابی ملی ہے اور لشکر کے دونوں آتنکیوں کو مار گرایا گیا سینٹر کشمیر کے بڑھگام علاقے میں سرکشہ بلوں کو ایک بڑی سا فلتہ ملی ہے جہاں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دو ملیٹرز کو مار گرایا گیا ہے دراصل پولیس کے مطابق ایک انپوٹ کے آدھار پر یہاں پر جو ہے بڑھگام جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس سے تھوڑی دوری میں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو انکو تھا کہ یہاں پر ملیٹرز کی مومنٹ ہوگی تو ایڈیا دومنیشن جو ہے یہاں پر کیا گیا پولیس اور سینہ دوارا اور اس ایڈیا دومنیشن پارٹی نے جیسے ہی ایک سومو سسپیکٹیڈ سومو کو روکا تو اس میں سے پولیس کے مطابق پائرنگ ہوئی اس پیٹرول پارٹی پر اور جوابی کاروائی میں دو ملیٹرز جو ہے مار گرایا گئے ہیں ان کے پاس سے ہتھیار اور گولا مارود بھی برامت کیا گیا ہے اور فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سورک سپلز بھی کھا لیا جو ہے اس طرف سپورٹ سے آ رہی ہے حالانکہ اس جگہ سے آگے جانے کی انمتی جو ہے پترکاروں کو نہیں دی جا رہی ہے لیکن ایک سفل آپریشن اس کو مانا جا رہا ہے یہاں پر دو ملیٹرز کو مار گرایا گیا ہے اور اگر ہم ورش دوہزار تئیس کی بات کریں تو یہ سینٹرل کشویر کا پہلا انکاؤنٹر ہے چانس انکاؤنٹر جسے کہا جائے تو چھیک ہوگا اس میں دو ملیٹرز کو بار گرایا گیا ہے اور سورکشا بلون کو ایک بڑی سفلتہ بلی ہے فیلال اس پورے علاقے میں تلاشی عبیان چلایا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں ان کا کوئی اور ساتھی تو نہیں ہے لیکن فردر ڈیٹیلز جو بھی ہوں گی وہ پولیس جو ہے وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ کرے گی کہ یہ ملیٹرنٹ کس سنگٹھن سے تھے اور ان کو کہاں جانا تھا یہ سب باتیں جو ہے ایک انویسٹیکیشن کے بعد پتا چلے گی لیکن فلحال میں آپ کو بتا دوں کہ دو ملیٹرنٹس کو مار گرانے میں پولیس اور سینہ کو سفلتہ بلی ہے کامنا پر سلکھا روز کے ساتھ خالد اسے ایمزی بھی گیا پٹ کام خالد اور جانکاری کے ساتھ میرے سائیوں کے جڑ گئے ہیں خالد اس انکاؤنٹر کو لے کر اور کیا جان کر مشال میں آپ کو بتا دوں ہم بلکل اس سپورٹ پر ہیں جہاں پر یہ انکاؤنٹر ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں انومتی دی گئی ہے یہاں پہنچنے کی میں آپ کو وہ سپورٹ دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھئے یہ جو کنکریٹ ہے جو گولیوں کے نشان سے بلکل یہاں پر گولیوں کے نشان لگے ہیں اور یہ پورا کنکریٹ ٹوٹ گیا ہے اس کے آگے یہ شٹر ہے یہ شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ شٹر پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولیوں کے نشان لگے ہوئے ہیں یہیں پہ ایکسچینج آف فائر ہوا ہے اور یہیں پہ ان دونوں ملٹنز کو پولیس کے مطابق جو لشکرِ طویبہ ملٹنز سنگٹن سے جڑے ہوئے تھے اور پلواما کے رہنے والے تھے ان کو مار گرائے گیا ہے ورش دوہزار تہیس کا یہ پہلا انکاؤنٹر ہے جس میں دو ملٹنز کو مار گرانے میں سفلتہ ملی ہے سرکشاہ بلوں کی دراصل میرا کیمرامین اگر یہ روڈ دکھا پائے تو یہ روڈ جو ہے سامنے سے جو راستہ آ رہا ہے اسی راستے سے وہ سومو گاڑی جل رہی تھی جس کو پہلے سے ہی جو ہے پیچھا کر رہی تھی سینہ اور جمع کشبیر پولیس کا جوائنٹ ٹیم اور ان کو انپوٹ تھا کہ یہاں سے ملٹنز کا مومنٹ ہے اور یہاں پر ان کو انٹرسپٹ کیا گیا اس جگہ پر انٹرسپٹ کرنے کے بعد جیسے ہی وہ اس گاڑی کی تلاشی لیتے وہ دونوں ملٹنز بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی سے اترتے ہوئے فائرنگ کرتے ہوئے اس کمپلیکس کی طرف باغ اٹھے اور ایسی منشاہ لگ رہی تھی کہ شاید وہ اس کمپلیکس کے بیتر جا کے چھپ جائیں اور اس کے بعد ایک لمبا انکاؤنٹر یہاں کھیجتا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کمپلیکس کے بیتر چلے جاتے ان پر فائرنگ ہوئی اور ایکچینج آف فائر میں وہ دونوں ملٹنز جو ہے مار گرائے گئے اور دونوں کے پاس سے ہتھیار گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے ہتھیاروں کی ڈیٹیلز ابھی تک ساروجینک نہیں کی گئی ہے کہ کیا کیا ان سے برامت ہوا ہے لیکن ایڈی جی پی کشمیر ویجے کمار کے مطابق یہ دونوں جو ہے ستھانیا ملٹنز تھے پلواما کے رہنے والے تھے اور کافی دیر سے ان کی تلاش تھی حالی میں دو دن پہلے بڑھگام کے اگرے راکے میں لیکن گھاٹی میں کس طرح سے سرکشہ بل جو ہیں وہ آتنکیوں کا کال ثابت ہو رہے ہیں سال در سال پچھلے کچھ سالوں پر نظر ڈالیں تو دو ہزار اٹھارہ کے سال میں سب سے زیادہ دو سو ستاون آتنکی مارے پھر دو ہزار انیس میں ایک سو ستاون دو ہزار بیس میں دو سو اکیس دو ہزار اکیس کے سال میں ایک سو چور آسی آتنکی ڈھیر کیے گئے دو ہزار بائیس کے سال میں ایک سو تیرانوے اور دو ہزار تئیس میں اب تک چار آتنکیوں کا خاتمہ سرکشہ بل کر چکے خالد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خالد ان آتنکیوں کے کس سنگٹھن سے جڑے ہونے کی جانکاری مل رہی ہے اور آپ نے جیسا بتایا ان کے پاس سے ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں کس طرح کی ہتھیار سنگٹھن کے پاس تھے کس طرح کی پلاننگ دیکھیں سنگٹھن جو بات ہے وہ لشکر تویبہ مل ریٹن آؤٹفٹ سے یہ جڑے ہوئے تھے اور ان کے پاس سے ہتھیار جس پہ ایک کے فٹ سیون بتایا جا رہا ہے اور اور کیا کیا برامد ہوا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جو بھی چیزیں ان کے پاس سے برامد ہوئی ہے فلال اس کی جانچ پولیس کر رہی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی سفلتہ ہے کیونکہ یہ مین ٹاؤن ہے بھڑگام کا یہاں اگر ہم بیک سائیڈ میں بات کریں تو ڈیپیٹی کمیشنر کا آفیس ہے اس اس پی کا آفیس ہے اور یہاں سامنے کوٹ پرمیسز ہے تو ایک بیزی سٹریٹ میں یہ مومنٹ کر رہے تھے اور لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹیلیجنس انپوٹ جو ہے سورکشا بلوں کے پاس کتنا سٹرانگ ہو چکا ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ مومنٹ ہے یہاں پر ملٹنس کی اس لیے اس گاڑی کو جو ہے پیچھا کیا گیا ایریا ڈومنیشن پہلے سے ہی سینہ اور جمو کشمیر پلیس جوائنٹی کر رہی تھی اور یہاں پر ان کو انٹرسپٹ کیا گیا حالانکہ انہوں نے باگنے کی بری کوشش کی تھی لیکن اس کمپلیکس کے بیتر جانے سے پہلے ہی ان کو جو ہے اس سے پہلے ہی انہیں ڈھیر کر دیا گیا سورکشا بلوں کو یہ کامیابی ملی دونوں آتنگ کی ڈھیر کر دیا گئے ہیں شکریہ زانکاری کے لیے